اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے پین نیوز ایش ڈی اور میں ہوں علیزہ علی امران خان نے ازاد کشمین میں ادلیہ کے بہران کو ختم کیا روشن جوہر باگ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما راجہ روشن جوہر نے وزیراعظم پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان میں جیسے بھی حالات ہوں لیکن قانون کی حکمرانی کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے وزیراعظم پاکستان نے راجہ سعید اکرام کو ازاد کشمیر کے سپرین کورٹ کا مستقل چیف جسٹس مقرر کر کے ازاد کشمیر میں ادلیہ کے بہران کو ختم کیا لیگی حکومت میں آت ختم ہونے کے بعد بھی تقرریاں کر رہی ہیں آخر یہ کس قانون کے تحت ہو رہی ہیں مطلقہ داروں اور حکام سے انطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے کو بند کروایا جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے باغ میں پریس کانفرنس میں کیا ان کے حمدہ راجہ ذلفکار حیدر راجہ آصف حاجی صدیق دیگر بھی مجود تھے انہوں نے کہا کہ صدیار ترمیر علیہ السلام نے حالیہ دورہ باغ کے دوران کہا کہ انہیں تین ہلکوں سے ٹکٹ مل چکے ہیں حالانکہ نہ تو ابھی تک پالیمانی بورڈ نے کوئی فیصلہ کیا نہ ہی نظریاتی بورڈ نے کوئی فیصلہ کیا ہے ان کے بعد امران خان کے سب نیچر سے ٹکٹ جاری ہوں گے ہم نے پالیمانی بورڈ کو قبل ازیر تمام تر تحفظات سے اگاہ کیا ہے اگر پالیمانی بورڈ نے زمینی حقائق اور ہمارے تحفظات کے برقس کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کے خلاف اپنا تمام حق محفوظ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں بریسٹر سلطان محمود ازاد کشمیر کے وزیر آزم ہوں گے سردار تنمیر علیہ السچے خاندانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرمایہ دار بھی ہیں انہیں فلائی قاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے سردار میر اکبر اور سردار کمل زمان کی طرح اپنی برادری کو نہیں بلکہ دیگر قبائل کی سیاسی کارکنوں کو بھی ایجز کروں گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے